بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی میں نے کہا چلو آپ لوگوں کو بھی دکھا دوں کہ کتنا خوبصورت یہ لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے درخت تو بس آج افتاری جو تھی وہ میری فرینڈ کے طرف تھی فرینڈ کے بیٹے کی آمین تھی تو یہ اس کا سارا پارٹی ڈیکو تھا بڑا خوبصورت اس نے کیا ہوا تھا اور سارا اس نے بڑا اچھا کھانا بھی بنایا ہوا تھا اچھا ڈیکور بھی تھا آرینجمنٹ بہت اچھی تھی ماشاءاللہ سے تو افتاری بھی ہو گئی اور آمین بھی ہو گئی تو یہی بچوں کی چوٹی چوٹی خوشیاں ہوتی ہیں تو یہاں پر یہ سارا اس نے مینیو کارڈ بنایا ہے اور ساتھ میں یہ فش فرائی کیوی ہے نوڈلز ہیں یہ بھی فش فرائی ہے اور ساتھ میں یہ سموسے بغیرہ ہیں پروٹ چاٹ ہے اور ساتھ میں دی بھڑے اور کھانا بھی اس نے ساتھ ہی لگایا جس میں چاول ہیں کڑھائی ہے آلو گوش بغیرہ ہیں اور شامی کبابز ہیں تو میٹھا بھی اس نے کافی اچھا بنائیا ہر چیز گھر میں ولی ہوئی تھی اور بہت اچھی پریزنٹیشن تھی تو کھانا انجوائے ہم سب نے کیا اس کے بعد اس نے سب کے لیے یہ فرینڈز کے لیے گفٹ رکھے ہوئے تھے یہ بہت پیارا گفٹ ہے میں کہتی ہوں یہ مینگنٹ والا ہے جو ہم فریج پر لگاتے ہیں مینگنٹس تو یہ اس پر آئیتل کرسی لکھی ہوئی ہے اور یہ کسٹمائز تھا بہت خوبصورت تھا یہ اس نے ہم سب کو دیا اور میں کہتی ہوں بہترین دوپا ہے اب اگلے دن کا ولوگ ہے جہاں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ نیکسٹ افتاری میں میں کیا بنا رہی تھی تو میں بنا رہی تھی چکن شوارما جس کے لیے میں نے یہاں پہ پہلے اس کی ڈو بنانی تھی جس کے لیے میں نے ایک کپ دودھ گرم کیا اور اس میں تھری ٹی سپونز میں نے خمیر یعنی انسٹنٹ ییسٹ جو ہے وہ ایڈ کی تو ساتھ میں ہم نے ایک ون ٹی سپون چینی ایڈ کی ہے اور اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر کے آٹھ سے دس منٹ کے لیے سائٹ پہ رکھ دوں گی تو اس سے ہی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا نہیں یہ ریز ہوگا تو اس کے بعد یہ ہمارے پاس جو تھے نا وہ تین کپ میدہ تھا جس میں میں ون ٹی سپون نمک ایڈ کری تھی اور ساتھ میں یہ جو ییسٹ والا مکسٹر ہے جو ریز ہو گیا تھا اس کو میں نے ایڈ کیا اور اب اس کے بعد اس کی ڈو بنا لی تو یہ دیکھیں ڈو جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے تو بس اب اس کو رکھ دوں گی دو تین گھنٹوں کے لیے تاکہ یہ بھول جائے اور ساتھ میں یہ دیکھیں میں نے شوارما کی جو فیلنگ کے لیے ویجیٹیبلز تھی نا پکڑ ویجیٹیبلز میں تیار کری تھی جس میں گاجریں کھیرا اور پیاز ہے جن کو میں نے باریک باریک جولین گٹ میں کٹا ہوا تھا اور اندر وینیگر ایڈ کر دیا تاکہ چار سے پانچ گھنٹے نے اس میں اچھی طرح مہرینیٹ رہے تو وہ پکڑ ویجیٹیبلز یہ بن جاتی ہیں پھر ساتھ میں چکن کو مہرینیٹ کرنے کے لیے میں چکن تک کا مسالہ جو تھا وہ یوز کر رہی ہوں ساتھ جنجر گارلک پیسٹ ہے اور لیمن جوز ہے 2 تیبل سپون اور آلیو آئل ہے تقریباً 3 to 4 تیبل سپون کیونکہ میں کوکنگ میں نہیں ڈالوں گی تو اسی وقت میں نے اس کو ایڈ کر دیا تو یہ مہرینیٹ تیار ہو گیا تو اب اس کو میں چکن میں مہرینیشن کر رہی ہوں اور تقریباً یہ میرے پاس آدھا کلو کے قریب بونلس چکن ہے جس کو میں نے جولین کٹ کیا ہے باری ایک باری تو اب اس کو میں اس طرح سے فرائی کر رہی ہوں مزید میں کوئی اس میں کوکنگ آئل ایڈ نہیں کیا جو ایڈ کیا تھا اور ساتھ میں چکن نے اپنا پانی چھوڑا ہے اسی میں یہ کوک ہو جائے گا اور بڑا اچھا مزیدار سا یہ جو چکن ہے تیار ہو جائے گا اب میں بنا رہی ہوں شوارما سوس جس کے لئے میں نے ون کپ سیس می سیڈز یعنی تیل جو ہیں وہ لیے ہیں ساتھ میں یہ کوٹر کپ کوکنگ آئل ہے تو کوکنگ آئل جو ہے وہ آپ آلیور استعمال کریں اس کی میں نے پیسٹ بنا لیا تو یہ ہماری تاہینی سوس جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے کیونکہ شوارما سوس میں تاہینی سوس کا استعمال ہوتا ہے تو یہ گھر میں آرام سے بن جاتی ہے پھر اس کے ساتھ میں اس میں لیسن کے جوے ایڈ کر رہی ہوں ایک پورا لیسن میں ڈال رہی ہوں کیونکہ گارلک کا ٹیسٹ مجھے بہت پسند ہے تو گارلک فائدہ مند بھی ہوتا تھا اس لئے پورا ایک لیسن اس کے بعد 1 ٹی سپون اس میں نمک ڈال رہی ہوں اور ساتھ میں پارسلے جو ہے وہ بھی 1 ٹی سپون ڈالا ہے ساتھ میں پاپرکا پاوڈر 1 ٹی سپون تو یہ سب چیزیں ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں ایڈ کر ہوں دہی دہی جو ہے وہ تقریباً آپ چار سے پانچ ٹی بل سپون اب اس میں دہی ایڈ کر دے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو ہم نے بلینڈ کر لینا ہے تاکہ سارا مکسٹر اچھی طرح سے مکس ہو جائے اس کے بعد میں اس کو ایک باول میں نکال لوں گی یہ دیکھیں پیسٹ سی ہماری تیار ہو گئی ہے تاہینی سوس بھی اسی میں تھی اسی میں 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 نے واقعی انگریڈینٹس ایڈ کیا تھے اچھا یہ اس میں ایڈ ہو گئی ہے شوارما میں سرف کریں گے تو یہ جو ٹپیکل ہماری سوس ہے وہ ہی تیار ہوگی گھر میں آم سے بنا کے اس کو فریج میں سٹور کر سکتے ہیں تو بس اب اس کو اچھی طرح سے میں مکس کر رہی ہوں میونیس جو کہ گھاڑی ہوتی ہے دہی بھی یہاں گھاڑا ہوتا ہے تو اس میں میں تھوڑا سا وینیگر ایڈ کروں گی تاکہ یہ پتلا ہو جائے تو ہمیں تھوڑا پتلا پتلا اس کو کرنا ہے اس کے بعد یہ جو پیٹا بریڈز already بنا چکی ہوں تو اب میں ساس کو spread کر رہی ہوں اچھی طرح سے پہلے اور اچھے طرح 背 پکبح فگمیں پیکمار اس کو دکھاتی ہوں اس طرح سے ہم نے اس کے بعد ہمیں اسے با sağ�� طرح پتلا зовут میں اس کہاں با ساتھ کر رہی ہوں چکنیں meant پہائے ہوں پہائم آیا بھی کر سکتے ہیں پہائنگ منگم și rum و بنگا سکتے ہیں تم سچے تو بس اب اس کو میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں اور اس کے بعد پھر جو اپنی باقی کی ویجیٹیبلز ہیں وہ ایڈ کروں گی اس کے بعد جو پکل ویجیٹیبلز ہیں ہم نے جلی جلی وہ ایڈ کر دنی ہے ساتھ میں شوارما سوس اوپر سے ایڈ کر دیں گے اور شوارما سوس ایڈ کرنے کے بعد اگر چاہیں تو جائے چیز جو ہے موزریلا چیز وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں جو شریڈ ہوئی بھی ہوتی ہے تو اس سے اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے چیزی چیکن شوارما تیار ہو جاتا ہے تو بس اب میں اس کو ریپ کر دوں گی اور اس کے بعد میں سرف کروں گی تو آئی خوپ آپ نے یہ ریسپی انجوائی کی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں کمنٹ کریں دعاوں میں بہت یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ